جس طرح پچھل کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ٹائل فلور کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کی جو پیچھے کی ٹائلیں وہ چھوٹی نظر آئیں اور قریب کی ٹائلیں آپ کی بڑی نظر ہیں تو اس طریقے سے ہم ایک لائنٹ رو کریں گے اور یہاں سے ایک لائنٹ رو کریں گے اسی طرح ایک لائنٹ یہاں سے اور ایک لائنٹ ہم یہاں سے ٹرو کریں گے اسی طرح ہمارا ایک سینٹر یہ ہے ایک سینٹر ہم اس کے درمیان میں یہاں پوائنٹ لے لیں گے اس پوائنٹ سے ہم ایک لائنٹ رو کریں گے اور اس پوائنٹ سے ہم ایک لائنٹ ہٹرو کریں گے یعنی کہ اس طرح سے اب آپ کے ایک دو تین اور چار اور درمیان میں یہ لائنٹ ہے اسی طرح اس میں بھی ہم ایک لائنٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ پوائنٹ آ گیا اسی طرح ہماری یہاں ایک لائنٹ رکھیں یہ پوائنٹ اسی طرح ہم اس دو پوائنٹ کو آپس میں جوڑتے ہوئے ایک پوائنٹ یہاں پر لے لیں گے اسی طرح اس دو پوائنٹ کو آپس میں جوڑتے ہوئے ایک پوائنٹ یہاں لے لیں گے اب اس پوائنٹ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس پوائنٹ سے جوڑا تو آٹومیٹکلی یہاں کا پوائنٹ اور یہاں کا پوائنٹ آپس میں جوڑ گیا اسی طرح اوپر کے پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے یہ لائن اور اس پوائنٹ سے یہ لائن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کی پیچھے کی ٹائلیں چھوٹی اور آگے کی ٹائلیں آٹومیٹکلی بڑی ہوتی چھلی گئی یہ کس طرح سے ہوا کہ ہم نے ٹو پوائنٹ سے آپس میں لائنیں کروس کرتے ہوئے پھر جو ہمارے کروس ہونے کے بعد جو کھانے بنے ہم نے اسے آپس میں کروس کر لیا ان کھانوں کو آپس میں کروس کرنے سے جو پوائنٹ نکلے اس پوائنٹ کو ہم نے ٹو پوائنٹ سے کروس کرتے ہوئے لائنیں ٹرو کر لی تو اس طریقے سے ہماری فلور ٹائل بن گئے آپ نے کوئی بھی پرسپیکٹپ بنانا ہے تو اس میں فلور کس طرح سے ڈیوائٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھا اس طریقے سے کسی بھی فلور کو ہم آپس میں پوائنٹوں سے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں آج کی کلاس میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ